یہ بات میں آج کہتا چلوں یہ سننے چیف آف آرمی سٹاف خاص کر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ادارے بھی کہ آپ تمام کے اوپر فرض ہو چکا ہے لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی ثابت ہو چکے ہیں محمد قاسم بن عبدالکریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سریح حکم آ چکا ہے کہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں پاکستان کی آرمی چیف آف آرمی سٹاف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام ادارے تمام علماء تمام جماعتوں کے سربراہ ان تمام کے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لیں اگر وہ فوراں سے پہلے یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی عذاب کے فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا سری حکم آ چکا ہے ماننے والے کو امان دی جائے گی نہیں ماننے والے کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا نہیں مانیں گے تو نشان عبرت بنا دیا جائے گا نہیں مانیں گے تو نشان عبرت بنا دیا جائے گا اب وقت اور مولت ختم ہو چکے ہیں اور یہ کھلم کھلا اعلان اور کھلم کھلا تمام لوگ سن لیں اللہ کے فیصلے آ چکے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سری حکم ہے کہ میرا بیٹا آئے گا چوڑی پیشانی ہوگی اونچی ناک ہوگی شرک کو ختم کرے گا شرک اور رکھس کی اقسام سے روکے گا اللہ کے دین کی تجدید کر دے گا فاطمہ کی اطرت میں سے ہوگا حسن کی اولاد میں سے ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے ہوگا یہ رسول اللہ کا سری حکم ہے کہ فبایوہ ولو حب بن الاسل جی تو کیا آرمی چیف رسول اللہ کے حکم سے بالاتر ہے کیا چیف جسٹس آرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالاتر ہے کیا چیف آف آرمی سٹاف کیا جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کیا آئی ایس آئی کیا افغانستان کے طالبان کیا سعودی عرب کا شیخ صدیس کیا محمد بن سلمان اور کیا سلمان کینگ سلمان اور کیا دنیا کے تمام تر بڑے بڑے زعمہ جو اپنی اپنی مسندیں سجا کر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالاتر سمجھتے ہیں اگر بالاتر سمجھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے کہر کے لیے تیار ہو جائیں اگر بالاتر نہیں سمجھتے تو محمد و رسول اللہ کے حکم پر آ کر تعمیل کریں امام مادی کے ہاتھ پر بیعت کریں ان کو مسند پر بٹھائیں ولنہ نشان عبرت بنا دیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جتنے لوگوں نے سری مخالفت کر دی ہے جو جو لوگ ذمہ داریاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ سن لیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کے اصول کے مطابق رسول اللہ کا سری حکم جھٹلانے کی وجہ سے وہ تمام تر لوگ کفر کے مرتقب ہو چکے ہیں جب خلیفہ اللہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سری حکم آ گیا تو نماز اس کے پیچھے پڑی جائے گی حکم اس کا مانا جائے گا وہ کسی کو امام مقرر کرے گا تو امام ہوگا وہ اگر امام مقرر نہیں کرے گا تو وہ امام نہیں سمجھا جائے گا اور یہی بات چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے پولیڈیشنز اور اداروں پر بھی ہے اور یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت آ گیا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو اللہ کا قرآن تو آپ نے پڑا ہوگا اگر نہیں پڑا تو آپ کو پڑنا چاہیے تھا ٹائم نکالنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کیا کہیں فَإِنِّي قَرِيبُ کہ میں ہر بندے کے قریب ہوں ایک چیف آف آرمی سٹاف کے قریب ہوں چیف جسٹس کے قریب ہوں موچی کے قریب ہوں جمعہ دار کے قریب ہوں فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِيِ اِذَا دَعَانِ جب بھی وہ میری طرف رجوع کرتا ہے میں مانتا ہوں قبول کرتا ہوں جب چیف آف آرمی سٹاف پریشان ہوتا ہے مجھ سے مانگتا ہے اس کی پریشانی دور کرتا ہوں جب چیف جسٹس پریشان ہوتا ہے مجھ سے رجوع کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں کب جھاڑو لگانے والا نالی ساف کرنے والا گٹر ساف کرنے والا اس گندے گٹر میں گندگی کے اندر جب مجھے پکارتا ہے کہ یا اللہ اس مشکل سے مجھے نکال لے تو میں قبول کرتا ہوں اس کو نکالتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرمارے اللہ چاہے تو آج ہی ان کے رستے بند کر دے آج ہی ان کی آنکھوں کے اوپر مور لگا دے آج ہی ان کو اندہ کر دے پھر ان کو رستہ نظرنا ہے اور اگر ابھی اللہ تعالیٰ چاہے یہ دھیل دے رہا ہے دھیل دے رہا ہے اللہ ابھی چاہے تو ان کو گھروں کے اندر دھسا کے رکھ دے آسمان سے پتھر برسا دے اللہ کی رحمت ہے اس کا جو روب ہے اس کی جو رحمت ہے اس کو غلط نہیں سمجھنا یہ نہیں سمجھنا وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ چاہے فرما رہے کہ وہ چاہے تو ابھی تمہیں دھسا کے رکھ دے ابھی تمہیں بند کر کے رکھ دے ابھی تمہیں روک کے رکھ دے ابھی بھی مولت ہے ابھی بھی وقت ہے تمام لوگ سن لیں اور یہ صرف صرف عوام کی بات نہیں ہے یہ اس وقت خواس کی بات ہے خواس اس وقت فوراں پہنچ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کے فیصلوں کا اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اقول قولی حازہ وستغفر اللہ علی و لکم اللہ سال المسلمین و المسلمات والسلام علی سیدنا محمد